بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے دودھ کے علاوہ ہم کیلشم کیسے حصل کر سکتے ہیں کیلشم انسانی جسم میں استعمال ہونے والا ایک انتہائی اہم منرل ہے جو ہڈیوں دانتوں پٹھوں اور دل کو صحت مند رکھنے کے علاوہ جسم کو فار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اگر ہم کیلشم کی ضروری مقدار مکمل طور پر نہیں لے رہے تو یہ ہمارے جسم میں کمی پیدا کر کے کئی دائمی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے کیلشم کی کمی خاص طور پر خواتین کو بہت متاثر کرتی ہے اکثر تیس سال سے زیادہ عبر کی خواتین کو اس کی کمی کا سامنا رہتا ہے اگر کوئی بچہ کیلشم کی کمی کا شکار ہو جائے تو اس کی جسوانی نشانوں میں کمی رہ جاتی ہے طبیعی مہارین کے مطابق انیس سے پچاس سال کی عمر کے افراد کے لیے روزانہ ایک ہزار میلی گرام کیلشم کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ پچاس سال سے زیادہ عمر کے افراد کو دو ہزار میلی گرام سے زیادہ کیلشم کی ضرورت پڑتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسانی جسم خود بخود کیلشم نہیں بنا سکتا اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے مختلف غزاؤں کا استعمال کرنا پڑتا ہے عام طور پر یہ دودھ دہی انڈوں سے حاصل ہوتا ہے لیکن اگر آپ سبزی خور ہے یا پھر کسی اور وجہ کے باعث جانوروں سے حاصل کردہ کیلشم لینے سے ایک حاصل ہے تو پھر پریشان نہ ہوں آپ چنے، بھنڈی، سویابین اور تلوں کے استعمال سے بھی کیلشم کی مذکورہ بقدار پوری کر سکتے ہیں نمبر ایک چنے سو گرام چنے کے استعمال سے ایک سو چاس میلی گرام کیلشم حاصل کر سکتے ہیں کیلشم کے علاوہ آپ چنوں سے پروٹین، آئرن، فاس فورس بھی حاصل کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے بھنڈی سو گرام بھنڈی کے غزاؤں میں شامل کرنے سے چیاسی میلی گرام کیلشم حاصل ہوتا ہے بھنڈی میں کیلشم کے ساتھ ساتھ فائبر، میگنیشیم، ویٹامین بی سکس بھی شامل ہوتا ہے تیسے نمبر پر ہے سویا بین سویا بین کیلشم حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اور دودھ کا متبادل ہے سو گرام سویا بین کے خوراک میں شامل کرنے سے دوسرے چالیس میلی گرام کیلشم کے مقدار حاصل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ آئرن اور پروٹین سے بھی برپور ہوتا ہے چوتھے نمبر پر ہے تل تل کا استعمال ہمارے لئے بہت مفید ہے یہ کیلشم سے برپور ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں پروٹین، آئرن، فاس فارس، میگنیشم اور زک بھی شامل ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے لئے بہت ضروری ہے صرف سو گرام تل کے استعمال سے ہی آپ کو مکمل درکار مقدار ہے یعنی ایک ہزار میلی گرام کیلشم حاصل کر سکتی ہے اس کے علاوہ ہاری سبزیوں، پھلوں اور خوشک میوجات کا استعمال کریں خوشک میوجات میں بادام، پستہ، انجیر اور اخروٹ شامل ہیں اگر آپ کیلشم کی کمی کا شکار ہوں گے تو آپ کو ویٹیمن ڈی کی کمی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ویٹیمن ڈی کو ہڈیوں میں جذب ہونے کے لئے کیلشم کی ضرورت ہوتی ہے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا علاق آپ سے درخواست آئے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت قابل آتا فرمائے اللہ حافظ